ہمارے نظام ارزل کا حال یہ ہے کہ اسلام آباد میں گرین بیلٹ کی اوپر اور ادھر جو ہے وہ ججز کی ہاؤزنگ کلونی بن گئی اور راڈر شری مزاری نے کابینہ میں یہ بڑا شور سے اٹھایا کہ یہ ججز کو پلوٹ دینا غلط ہے کابینہ نے فیصلہ کیا اور کہا کہ ججز کو اس طرح سے پلوٹ نہیں دینے چاہیے ہمارے لاؤ منسٹر صاحب فروغ نصیم صاحب نے انکار ہی کر دیا امپلیمنٹ کرنے سے فیصلہ انہوں نے کہا میں نے روز عدالت میں پیش ہونا ہے میں ججزوں کے سامنے کیسے پیش ہوں گا اگر ان کو پلوٹ اگر میں نے روک لیا تھا سارے اس وقت جو ججز آبان ہیں انہوں نے اپنے آرڈر کے تحت یہ خود کو فل پینشن دلوائی ہوئی ہے ججز کی جو اس وقت پاکستان میں ہائیسٹ پینشن ہے وہ ججز کی ہے اور آپ مجھے بتائیں پینشن کے اوپر ٹیکسی نہیں ہے سو اس وقت ایکشلی جو بیوروکریٹ ریٹائر ہوتا ہے اور جو جائج ریٹائر ہوتا ہے وہ اپری تنخواہ سے زیادہ پینشن لے رہا ہوتا ہے بگوز اس کی پینشن کے اوپر ٹیکسی نہیں ہے سو یہ جب مفتا اسماعیل صاحب بیٹھتے ہیں تو یہ بتائیں نا جب طاقتور ہلکوں کی بات کرتے ہیں تو پھر جرد کریں صرف طاقتور ہلکوں کے اوپر یہ سارا ان کو جو بیچارہ سہلیڈ آدمی ہیں جو پہلے ہی دے رہے ہیں یہ جو کورپریٹ ٹیکس کی بات کریں یہ لوگ تو پہلے ہی ٹیکس دے رہے ہیں جو لوگ نہیں ٹیکس دے رہے ہیں ان کو لانے کی جورت کریں نا اور یہ بات بھی آپ کا سوال صحیح ہوگا کہ ہم نے کیوں نہیں کیا ہم نے بھی اس لیے نہیں کیا ہاں تو ہم بھی ڈرتے ہی دیں نا ہم دردر کی چلتے رہے ہیں